پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہے اس کو تو ڈیریکٹ اس چیز کو لے لیتا ہے لیکن جو چیز اختیار میں نہیں ہوتی اس کے اسواب کو اختیار کرتا ہے سبب کو اختیار کرتا ہے اس سبب کو اختیار کر کے اس مسبب کو لیتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو ہے یہ مغفرت جو ہے مغفرت یہ مغفرت کسی کی مجال نہیں کہ وہ ڈیریکٹ لے لے ہاں مغفرت کے اسواب بھی اختیار کرتا ہے اور مغفرت کے اسواب کیا ہے اللہ کی طرف رجوع ہے اللہ سے توبہ ہے خدا سے معافی ہے خدا کے سامنے چھک اس کی عبادت اطاعت ہے دین اسلام کے آکام کو بروے کار لانا ہے یہ اسباب ہیں مغفرت کے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے جب بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کو مغفرت عطا کر دیتے ہیں دیکھو اولاد پیدا کرنا انسان کی اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا اس کے اختیار میں ہے لہذا اولاد کے اسباب اختیار کرتا ہے وہ نکاح کرتا ہے نکاح کر کے اس کے اسباب اختیار کرتا ہے اب اللہ تبارک وطالہ اولاد عطا کر دیتے ہیں اور ایک کاشکار بیج ڈالتا ہے فصل کے اندر لیکن بیج کو اگانا اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کے اختیار میں اسباب ہیں یہ بیج ڈال دیتا ہے پانی دیتا ہے ہوا کے روشنے کا انتظام کرتا ہے اور وہ جانوروں سے بچاتا ہے کہ بیج کو چگ نہ جائے بس یہ اسباب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فصل اگا دیتے ہیں اسے تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا آتا ضرورناو فرمایا کہ آتا ضرورناو کیا کہ تم کھیتیاں بہتے ہو یا ہم بہتے ہیں کہ ہم کھیتیاں بہتے ہیں تم بچے پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کرتے ہیں بطرح تم تو اسباب اختیار کرتے ہو اصل دینے والے تو ہم ہیں تو بلکل اسی طریقے سے یہ مغفرت جو ہے مغفرت ڈائریکٹ انسان حاصل نہیں کر سکتا اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ کا جو عذاب ہے اس عذاب کو بھی ڈائریکٹ کو اختیار نہیں کر سکتا اس کے اسواب کو اختیار کرتا ہے